گونیز یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں نے ان نبید نے ہم لوگوں نے گاڑی حرید لی ہے کون سی حرید دی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کا جاننا سب سے زیادہ ضروری آپ لوگوں کا جاننا ہے السلام علیکم ایفرمان ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں شکریہ آج جی بڑا سپیشل دن ہے میری زندگی میں کیونکہ میں جو آنا یہ نہیں کہوں گے میں سیکرٹ یہ وہ کچھ نہیں کر رہا آج میں صرف خوش بھی بہت زیادہ ہوں وہ اس لیے کہ مجھے تقریبا پندرہ سال ہوں گے سو تھرکہ میں میں نے اپنی ذاتی کوئی چیز سو تھرکہ میں نہیں لی لیکن آج الحمدللہ آپ کا بھائی اپنی گاڑی لینے جا رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوں گاڑی کون سی ہے کیا موڈل ہے اور وہ میں نے مجھے کتنے میں ملی ہے یا کتنے میں ملے گی ابھی میں نے صرف آن لائن میں نے چیک کی ہے اور مجھے پسندہ آگی میری بندے سے بات ہو گئی ہے اور بندے یہ ہمارے ساتھ والے ٹون میں ہے تو میں نے اس سے لینی نائجیریان ہے اس سے لینی جا کے وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے اس کا بائی اینڈ سیل کا کام ہے تو میں نے اس سے بات کی مجھے اس نے کہا آپ آجو آپ آجو آپ آجو دیکھ لو آپ نے گاڑی پسند کر لو یوزڈ کار ہے نئی نہیں لے رہا ہے میں برینڈ نہیں ہوں کیونکہ مجھے یوزڈ ہی چاہیے کیونکہ اتنا جو بجٹ نہیں ہے میرا ٹھیک ہے تو اس حساب سے مجھے یوزڈ کار چاہیے تھی اور میں وحی لینے جا رہا ہوں نوید نہار ہے میں ریڈی ہو گیا انہا آکے اور ابھی مجھے تھوڑی بہت میری پیمنٹ بھی شارٹ ہے تو میں نے احمد کو کال کی ہے میں نے اسے بتایا نہیں ہے کہ مجھے تھوڑے پیسے چاہیے لیکن مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے تو اس سے میں نے کال کی ہے وہ کہہ رہا ہے میں گھر پہ ہوں اور میں بنا رہا ہوں ملکشیک آپ آجو آ کے ملکشیک بھی پیلو تو نوید کا ویڈ کار نوید جیسے باہر آتا ہے ہم دونوں بھائی سیدھا جائیں گے احمد کی گھر اور احمد سے کچھ کیش میں نے لینی ہے تو مل جائے گی امید ہے لیکن آج میں نے ہر حال میں گھڑی لے کے آنی ہے میں جی گھڑی میں بیٹھ چکا ہوں ریڈی شڑی ہو گیا ہوں نوید کا سر ویڈ کار رہا ہوں تو وہ بس انہا لیا ہے اس نے شوز وگرہ پہن رہا ہے اور میں نے سے پہلے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھی لے لینا اور لائسنس بھی لے لینا کیونکہ واپسی پہ ظاہر ہے دو گھڑیوں ہوں گی تو ایک نوید چلا گیا آئے گا اور دوسری میں خود چلا ہوں گا میرے کوشی ہی ہوگا کہ نوید کو میں یہ کمپنی والی دوں کیونکہ اس پہ زرہ روک ٹک کم ہوتی ہے ٹریفک جو پولیس کھڑی ہوتی ہے اس کھڑی کو کم روکتے ہیں برینڈنگ کی وجہ سے تو دوسرے والی جو پرائیویٹ ہے وہ میں خود چلا ہوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے لائسنس میں نے پرنایا ہوا ہے اور چلے کچھ نا کچھ بچت ہو جائے گی لائسنس پہ تو اس لئے جو ہے نوید کو میں نے یہی بولا کہ آپ جو ہے نا اپنی جو ہے نا اپنے پیپر وغیرہ ساتھ لے کے اوڈر وائس جیسے روڈ پہ جانے ہیں ہم دونوں بھائی پیپر وغیرہ جو ہے نا وہ ساتھ کام ہی لے کے جانے ہیں تو اس لئے جی نوید السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساب بھائی ٹھیک تھا بہت بہت دیر بعد آتا ہوں بھائی جان چوری چوری بنا دیتے ہیں آج تھوڑی سے ایکسائٹڈ بھی ہیں ہماری تین چار مہینوں کی تلاش تھی آپ نے بتا دی ہوئے نا بتایا بتایا نہیں سرپرائز کچھ نہیں ہے اچھا تین چار مہینوں کی ہماری تلاش تھی ہمیں گاڑی چاہیے تھی بگر ہمارے بجٹ کے حساب سے اور ہماری جس طرح کی چاہیے تھی مطلب جس میں پٹرول فیول کام تو ہمیں فائنلی مل گئی ہے ابھی ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں تو باقی بھائی جان بتاتے ہیں میں نے آرلی بتایا کہ احمد کے پاس جا رہا ہوں ابھی کچھ 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 لینے نا مولا کم رازے ہیں تو ابھی باس احمد کے پاس جلتے ہیں اچھا جی ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھڑی دینے جا رہا ہوں میں اور نوید ہم لوگ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ احمد کے گھر گئے تھے اور احمد نے بولا کہ میں بھی ساتھ میں جلتا ہوں انفرچنلیٹلی میں وہ والا پاڑ میں جوانا شوٹ نہیں کر سکا لیکن جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے گاڑی ہم لوگ نے بیکھی ہمیں پساند نہیں آئی کیونکہ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی اور ساری جوانا نہیں بنی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جوانا ہم لوگ گاڑی نے بھی احمد نے بولا کہ یہ گاڑی نہ لو اچھی نہیں ہے فورڈ گاڑی تھی وہ فورڈ فیگو تو احمد نے جوانا زیادہ احمد نے مجھے بولا پھر ہم لوگ سارا دن جوانا گھمتے ہیں سٹون میں سارے گراج وغیرہ چیک کی ہیں لیکن ہمیں کہیں سے جا کے جو میرا بجٹ تھا اس بجٹ میں گاڑی نہیں ملی لیکن گونیز یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں نے ان نبید نے ہم لوگ نے گاڑی حرید لی ہے کون سی حریدی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کا جاننا سب سے زیادہ ضروری آپ لوگوں کا جاننا ہے تو کون سی گاڑی حریدی ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ والی یہ 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 نہیں یہ تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھے ہوئی ہے یہ میری گاڑی ہی کمپنی والی یہ نہیں ہے تو یہ اور کافی زیادہ لائن میں گاڑیاں کھڑی ہیں یہ والی بھی نہیں ہے میری یہ یہ والی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے پھر میں آپ کو اپنی گاڑی دکھا دوں آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ میں نے کون سی گاڑی لی ہے یہ والی یہ بھی نہیں جی تو یہ گاڑی ہے جو میں نے لی ہے یہ گاڑی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ گاڑی ہے جی جو آپ کے بھائی نے اور نوید نے ہم دونوں بھائیوں نے جو ہے نا لی ہے بلو کلر میں یہ دیکھ لیں آپ مارٹل آپ لوگ خود دی مجھے بتا دیں آپ لوگوں کو لوگوں میں دکھاتا ہوں لوگوں آپ لوگ دیکھ لیں اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی گاڑی ہے لوگوں آپ نے دیکھ لی ہے یہ گاڑی ہے یوزڈ گاڑی ہے نہیں نہیں یوزڈ لی ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ جو میرا بجٹ تھا اس بجٹ میں اور اس پرائز میں مجھے اس سے بہتر کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ والی گاڑی جو نا مجھے مل گئی ہے اور گاڑی جو نا بڑی کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹلی ہم لوگوں کو ملی ہے تو یوزڈ گاڑ ہے مارڈل بھی آپ لوگوں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور کتنے ملی ہے مارڈل میں آپ کو بتاؤں گا اور کتنے ملی ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے نا کمیٹ میں بتانا ہے کہ کتنے کی ہوگی سو تھرکن کرنسی میں اور سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو گاڑی بساند آئی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو گاڑی اچھی لگی ہے نہیں لگی اور ہوا کچھ یوں نے کہا میں اور نوید ہم دونوں بھائی نماز پڑھ کے جو باہر نکلے ہیں جیسے ہم لوگ مین ہائیوے پہ آئے ہیں تو نوید مجھے کہتے ہیں بھائی 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 رکو 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 تو وہ کیا ہوا گیا کیا ہوا گیا کیا ہوا گیا کہتا بھائی وہ جو امریک گاڑی لگی ہے فارسہل پر میں نے کہا نہیں یارک کہتا ہے نہیں نی نی اب جو امریک ہم لوگ آگے سے جا کے یوں ترن لے کے دوبارہ آئے تو جس سپارٹ پہ یہ گاڑی خڑی تھی وہاں پہ گئے تو یہ گاڑی آگے سے جا چکی تھی تو میں نے پھر جو امریک شاہب میں اس کے پاس گیا میں نے اسے بولایا یہ ہم پہ یہ گاڑی کھڑی تھی ایک بلو کلر کی تو یہ کس کی ہے اس نے بتایا یہ ساتھ والی جو شاپ ہے نا یہ اس بندے کی ہے وہ سیل پر لگائی ہوئی ہے پھر میں اس شاپ پہ گیا وہاں پہ جو اس کا ورکر تھا میں نے اس سے بولا یار میں یہ گاڑی جوان کس کی ہے تو تمہارا بوس کی طرح تو اس نے مجھے نمبر دیا میں نمبر پر کال کی بندہ لے کے آیا ہم لوگ ان گاڑی جوانے چیک کی اپنی طرف سے ٹھیک ہے لیکن مجھے گاڑیوں کے بارے میں بالکل منلہ ہوں مجھے گاڑیوں کا کچھ نہیں پتا میں صرف سٹیرنگ ڈرائیور ہوں سٹیرنگ پر مجھے بٹھا کہ یہاں سے آپ مجھے کینو بھی لے جو میں چلا جاؤں گا لیکن گاڑی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ گاڑی میں کیا گاڑی کا ساؤنڈ گیا ہے گاڑی کا کیا چیک کرنا لیتے ہوئے پھر جوانا آسا بھائی اگر آپ لوگوں نے میرا پچھلے والاگ دیکھیں ہوں گے تو ایک دو علاق میں آسا بھائی بھی ہیں تو آسا بھائی جوانا وہ گاڑیاں پرچیز کرتے رہتے ہیں سیل کرتے رہتے ہیں تو ان کو گاڑیوں کے بارے میں کافی اچھا نال جائے پھر میں گیا میں انہیں لے کے آیا گاڑی چیک کی جو کچھ سے ان کے ڈاؤٹ سے انہیں کلیر کیے اس کے بعد انہوں نے مجھے بلا کہ وہ سیم آنکھیں بند کر کے گاڑی لے لو میں نے کہا جی آسا بھائی آپ کہتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں پھر میں نے پیمنٹ کی پیمنٹ کرنے کے بعد جو اس سے پیپر لیے اس کا پاسپورٹ لیا اور جو کچھ پیپر ریکوائر تھے وہ لیے لینے کے بعد ایفیڈیوٹ وغیرہ بنوایا اس کے سائن لیا اپنے سائن کروایا لیکن ابھی تک یہ جو گاڑی ہے بلو گلر کی یہ ابھی تک میرے نام پہ نہیں کنورٹ ہوئی کیونکہ اس لیے کیونکہ فرائیڈو کو میں نے لی تھی تو ہفتہ اتوار آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے لیکن نیکس ویک میں انشاءاللہ میرے نام پہ ہو جائے گی وہ بھی اس لیے نہیں نام پہ ہوئی تو کیونکہ یہ دیکھیں کہ چوٹا سا بچہ ہے یہ ہمارے ہمساؤں کا ہے hi how are you hi what you want nothing okay تو یہ گاڑی جو میرے نام پہ نہیں ابھی ہوئی کیونکہ اس گاڑی کا تھوڑا بہتہ چاپ کا کام رہتا ہے کیونکہ اگر آپ نے گاڑی کروانی ہے تو آپ کو روڑ بردی کروانی پڑے گی تو اس کی جانا تھوڑے بہت کام رہتا ہے کچھ ٹائر وغیرہ ہیں ایک ٹائر جو آگے والا اس سائیڈ والا وہ ہے اس کا جانا کروانے والا لیکن میرا حیالہ سپیر ویل جو پڑو ہے اس سے کام ہو جائے گا لیکن الحمدللہ الحمدللہ پندرہ سال میں یہ میری اور نبید کو تقریباً آئے ہوئے تقریباً ساتھ اٹھ سال ہو گئی ہیں پہلی کار ہے جہاں ہم لوگوں نے لیے اپنی یہ کس مقصد کے لیے لیے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آنے والے ویلوگ میں پتا چلے گا کیونکہ آپ لوگ میری جوان فیملی ہیں آپ لوگ میرے دوست ہیں بھائی ہیں کچھ بہنی ہیں میری جو مجھے دیکھتی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنا میرا فرض بنتا ہے اور وہ میں ہر ویلوگ میں کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی جلدی بتاؤں گا اور باقی اگر کسی اور دوست نے جو آپ لوگ کے کوسٹن وغیرہ کافی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ویلوگ میں جلدی اپلیڈ کروں گا اور پیپر کی انفرمیشن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پیپر نہیں لگ رہے فیلار سٹوڈنٹ ویزا لگ رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اس پر میں میں دیٹیل ویڈیو بنانے والا ہوں لیکن الحمدللہ جو میری ریکوائرمنٹ ہے کہ کافی بڑی گاڑی ہے اور 1.2 لٹر ہے 1.2 لٹر مینز کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 1200 سیسی تو کافی اچھی ہے پیٹرول میں لائٹ ہے اگر تین سو اگر پیٹرول بند ہے اس میں فیلک روایت ہے سارا دن آپ ٹاؤنوں میں کوم سکتے ہیں آپ کو جو انا میرا حیالا گاڑی آپ کی رزار پر نہیں جائے گی اتنا مجھے پتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ دعاوں سے جو انا مجھے جو انا گاڑی اچھی مل گئی ہے اس کے بعد جب میں گاڑی لے گیا پھر میں نے گاروالوں کو کال کی امیاب کو کال کی انہیں کہا کہ آپ بس دعا کریں جس مقصد کے لئے لئے گاڑی اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے تو مام باپ تو آپ کو پتا ہے وہ اولاد کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور مام باپ کی دعائیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کو آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے جس مقصد کے لئے میں نے یہ دعایا جو گاڑی لئی ہے تاکہ جو انا میرا وہ مقصد پورا ہو جائے تو آئی ہوپ کو آپ کو یہ گاڑی اچھی لگی ہوگی آج کا بلاغ بھی اچھا لگا ہے اس کے فاتح میں ابھی آپ لوگ اس اجازت چاہوں گا مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ